برانے رحمت میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عجیب پریشانی ایک عجیب افرہ تفریق آلم ہے مگر اس پریشانی سے نکلا کیسے جائے ایسے کون سے لمحے ہم آپس میں مل کر سیلیبریٹ کریں کہ جس کی وجہ سے یہ پریشانی بلکل پیچھے چلی جائے اور خوشیاں اور مسکراہتیں ہمارے چہروں پر آ جائیں آج ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک ایسا سیلیبریٹی کپل مہمان ہے جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ دونوں شو بیس کی ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آنکھیں حقیقتاً چندہ آ جاتی ہیں اور یہ میں بٹرنگ بلکل نہیں کر رہی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سچ ہم نے سیکھنا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرنی ہے اور پورے ایمان سے اور پوری سچائی کے ساتھ میں ان دونوں کا تاروف کروا رہی ہوں شوہد نامدار ٹیڑے آنگن سے نکل کر کراچی سے لہور پہنچے تو انہیں لہور سے آگے جانا پڑ گیا اور بیگم صاحبہ سنو چندہ سنو چندہ سن سن کر ایسی جھوٹی بنی کہ اب تو ان کے جھوٹ پر بھی پیار آتا ہے اور ایسا جھوٹ کہ جو سچ کو بھی شرمندہ کرتے ہیں مگر کیا پیاری سچی جو اتنے خوبصورتی سے جھوٹ کو بھی سچ سبرنے پر مجبور کر دیتی ہے ہماری آج کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری بہت ہی منمونی مہمان اکرازیز اور ان کے ساتھ ہے ان کے شوہر نامدار جو میرے بہت ہی پیارے دوست اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کو کسی رنگ کسی انداز کسی جگہ پر بھی دیکھیں یہ اسی انداز میں اپنے آپ کو اتنی خوبصورتی سے ڈھال لیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کردار یہ چیز صرف انہی کیلئے بنی تھی اور ان کے علاوہ شاید اس چیز کے ساتھ یا اس کردار کے ساتھ کوئی اس طرح سے انصاف نہیں کر سکتا ہمارے بہت ہی پیارے یاسر حسین بہت بہت آپ لوگوں کو دل سے خوش آمدی اس ٹرانسلیشن کے اندر اور آپ دونوں کا رمضان المبارک مبارک ہو اور میرے خیال میں شادی کے بعد پہلی بار آپ کسی شو کے اندر آئے ہیں ایک راب تو بہت شائع ہیں جو میں نے سنا اور آپ زیادہ تر منع کر دیتی ہیں کہ میں نے کسی شو میں نہیں جانا مگر یہ اس شو کے لیے آپ نے کیسے ہاں کہتی آپ نے انوائٹ کیا ہے تو اب آپ کو تو بالکل نہیں منع کر سکتے اور پھر یاسر کے ساتھ جانا تھا تو مجھے کوئی اس بات کی ٹینشن بھی نہیں رہتی ہے کیا یہ آپ کی فطرت میں ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو منع نہیں کرتی پھرکور حالانکہ میں تو اچھی نہیں ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے میرے میں بہت کمیہ ہیں بہت خامیہ ہیں مگر آپ کی فطرت اتنی اچھی ہے کہ آپ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتی کسی کا دل نہیں توڑ سکتی اور اسی وجہ سے آپ نے اکتی لوگوں کے سامنے دی گئی انگوٹھی جو آپ ایکسپٹ کر دی نہیں یہ تو دل سے کی تھی دل سے ایکسپٹی یہ دل سے کی تھی یہ اچھائی میں صرف نہیں کی تھی صرف اچھائی کی وجہ سے نہیں اچھا اس کے پیچھے کون کون سی اچھائی ہیں جنہوں نے متاثر کیا چونکہ ان کی فیملی میں ان کی بہنیں بہت ساری ہیں تو انہیں بچپن سے بہت احساس ہے کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے اس کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے ان ساری چیزوں کی انہیں بہت اچھے سے سمجھ تھی جن کا شاید ایک عورت ایک لڑکی ہمیشہ شکوا کرتی ہوگی کہ ہماری شوہر کو سمجھ نہیں آرہی یہ بات یا ہمارے بھائی کو سمجھ نہیں آرہی مطلب کسی بھی مرد سے جو ایک عورت کا شکوا ہوتا ہے وہ میرا تھا ہی نہیں کبھی بھی زندگی میں کیونکہ ان کو سب سمجھ آتا تھا انہیں ہر چیز کا احساس تھا ہمیشہ پوش کرتے تھے ایک اچھی چیز کے لیے کہ کچھ نیا کرو تو اس سے زیادہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے ہوگا اپنے پارٹنر سے بہت صحیح وقت پر صحیح ڈیسیزن لیا جلدی لیا کہ دیر سے لینا چاہیے تھا یہ میں بات میں پوچھوں گی مگر پہلے یاسر میں پہلے شرمان ہوں چھوڑا میرا بنتا ہے نہیں آپ کا نہیں بنتا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ جب سے آپ نے کام شروع کیا آپ کی بہت ساری اپنی کولیکس کے ساتھ انٹریکشن رہی فرنکنس لیول بھی آپ کا تھا مگر وائے اکرا کسی اور پر دل کیوں نہیں آیا اچھا اکرا کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا یہ ہم پہلی دفعہ جھوٹی میں کام کر رہے ہیں ساتھ جی میں نے دیکھ لیا اس سے پہلے ہم نے سب سچ سچ ہی چلا ہے جھوٹ تو ابھی از رامے میں بولے ایسا جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے جو دوسروں میں خوشیاں بانٹے اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں فرام کرے تو میرے کار میں اتنی پیاری جھوٹی تو بس بندہ پھر جھوٹ پر یقین کرنا شروع کرتا ہے نہیں آچھا جی یاسر بتائیں کہ کی اکرا اکرا بہت اصلی میں بہت سچی ہے مجھے یہ چیز بہت انٹریس کرتی ہے اس کے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے کیا باقی آپ کے کلیگز ہارڈ ورکنگ نہیں تھے بہت بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ سچ بتائیں یاسر دیکھیں اس کی بہت خوبی بتائیں جس سے ایک دم آپ کا دل بے قابو ہو گیا وہ خوبی بتائیں اس کی یا خوبیاں بتائیں مجھے پسند آئی اکرا بہت زیادہ جو آپ کو وہ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پسند ہے تو وہ دیکھ لیں ٹرائے کر کر اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی اور پسند نہ آیا ہو بہت ساری لڑکیاں پسند آئی ہوں گی مگر اکرا میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ کونٹ کنٹول یورسل کہ آپ نے کہا کہ بس اے کوئی کڑی لہنی ہے اسی کو گر لے کر آنا سو وٹیسی کو سیکرٹ بہائنڈ ڈس دیکھیں کیونکہ اکرا مجھے پسند اس لی بھی آئی تھی زیادہ ایک تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ بھی مانیں گی اس بات اور آپ کا ماننا اس بات پر سٹیمپ لگا جاتا ہے اگر آپ کسی کو خوبصورت مان رہی ہیں تو پھر تو وہ سوچ لیں بہت زیادہ اکرا کی نا صرف سکن بلکہ آنکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی تو ہے ہی جو آپ کو بھی شاید نظر آئی اس کے اندر اس کا باطن بھی شاید اتنا پیور خوبصورت ہے میں بتا رہا ہوا کہ اتنا سچ بولنے والی لڑکی میں نے نہیں اس سے پہلے میں ملا نہیں ہو پیسی جاتی تو وہ بہت سی اس نے آپ کے بارے میں بھی سچ بول دیا آپ کے سامنے ہا جی ہمیشہ ہی بول دیتی ہیں میں اکثر نراز رہتا ہوں اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ آپ بہت پہلے کی اچھا پہلی نرازگی کس بات پر ہوئی دونوں کی شادی کے بعد اور کس کی طرف سے پہل ہوئی اکرہ کبھی کبھی نراز ہو جاتی ہے میں تو نہیں نراز ہوتا ہاں ویسے میری نرازگی زیادہ ہے میں تھوڑی سی کبھی کبھی زیادہ میں بہت موڈی ہوں اس طریقے سے لیکن ہمیشہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سر جھکا دیتے ہیں میرے سامنے کہ بھائی تم جیتیں میں سوری بولتا ہوں میری یہ غلطی تھی تو بلکل یہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرے اچھا اکرار دیکھیں اکرار یہ رمضان المباری کی ٹرانس مشن ہے اور آپ کے ساتھ آپ جیسے کپل کے ساتھ جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس کا مقصد ہے کیونکہ آپ لوگوں کو لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں آپ لوگوں کی کہی ہوئی ہر بات لوگوں کی دلوں پر اثر کرتی ہے اب میں جو سوال کروں گی اس کا مجھے بلکل سچا سچا جواب دے میں ان میں سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہی ابھی تک میں نے ایک دفعہ بھی کیو کارڈ نہیں دیکھا کیونکہ آپ دونوں ایسی پرسنیلٹیز ہیں کہ اس کے لیے مجھے اس کی محتاجی ہیں جو کچھ میں پوچھ رہی ہوں میں دل سے پوچھ رہی ہوں آپ نے کہا کہ میں زیادہ تر نراز ہو جاتی ہوں اور ابھی تک اس لیے آپ ہی نراز ہوتی ہیں اور یہ آپ کو مناتے ہیں اور ایک طرح سے آپ کو سپوائل کر رہے ہیں کل کو اگر یہ نراز ہو گئے اور اگر آپ کو انہوں نے نا منایا تو کیا آپ لڑ کر امی کے پاس چلی جائیں گی یا اس چیز کا احساس کریں گی کہ اتنا پیار کرنے والا اگر مجھ سے آج نراز ہوا ہے تو میں پہل کر لوں یا ایگو آ جائے گی آپ کے اندر سچا جواب چاہیے سچا جواب یہ ہے کہ میرے اندر تھوڑی سی اس طریقے سے ایگو ہے ہمیشہ سے رہی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری غلطی ہے لیکن میرے لئے سوری بولنا اس طریقے سے مطلب کسی دوسرے کے سامنے ایڈمیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں تھوڑی سی اور مزید ڈیفینسیو ہو جاتی ہوں تھوڑی اور زیادہ غصے میں آ جاتی ہوں لیکن پھر مجھ سے انسان سے دور نہیں رہا جاتا جسے میں پیار کرتی ہوں اور ان سے تو اسپیشلی نہیں رہا جاتا تو میں آگے سر جھکا دوں گی مگر آج پرامس کرو کہ ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی اور جس میں تیخ ساری خوبیاں جسے چاند میں ہلکا سا داغ ہونا تو بندہ کے طرح کہاں کاش اس چاند میں یہ داغ نہ ہوتا تو آج مجھ سے بادہ کرو کہ اپنی اس چھوٹی سی خامی پر قابو پانے کی کوشش کرو گی کیونکہ جو جھکتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے اس کا ظرف زیادہ بڑا ہوتا ہے جو منا لیتا ہے وہ میٹھا زیادہ ہوتا ہے اور آپ جیسی میٹھی لڑکی سے تو ہم میٹھا یہ سپیک کریں گے نا انشاءاللہ پرامس اب یہی کرنا ہے میں نے کیونکہ آپ کی باتوں سے بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں اور آپ نے بھی جیسے میں آپ لوگوں سے بھی کچھ سیکھوں گی میں یاسر جو مناتے ہیں یہ میں تاریخ کو جا کے بتاؤں گی تو دیکھیں ہر بار یاسر مناتے ہیں اپنی بیگم کو یہ کہا کہ مجھے جو آئیڈیل ہزبنٹ بنا دیا ہے مزا آگیا میں کہاں مجھے دو تین اور نہ کرنی پڑ جائے مجبوراں یاسر بے شک اسلام میں جائز ہے چار مگر ان کے لیے جو واقعی مستحق ہوں وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہیں وہ جن کو ذریعہ معاش کا پرابلم ہے ان کے لیے مگر ابھی ایسی نوبت نہیں ایک رہا خدا نہ خرصے ایسا خیال کبھی زندگی میں نہیں آیا اللہ نہ کرے ایسی نوبت ہے آپ اجازت دیں گی دوسری شادی کی ان کی اجازت کی تو بہت بعد میں بات آئی گی اس سے پہلے میں شاید میرے والد صاحب بھی بلکل اس کے کچھ زیادہ حق میں نہیں تھے دوسری شادی کے وہ بس کہتے تھے مطلب انسان کتنا کو بے ہوکوف ہو سکتا کہ دوسری دفعہ شادی کے لیکن میں کبھی نہیں اس پیاری سی لڑکی سے ضرور لینا چاہوں گے ایک رہا جی شادی کی اجازت دیں گی یا نہیں بلکل بھی نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں میں کبھی شادی کی اجازت نہیں دوں گی حالانکہ میری دوسری سوچ یہ ہوگی کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل آپ کے ساتھ اس کے لیے کھڑی ہوں لیکن میری نظر سے میرے لیے اس کے لیے شادی امپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے آپ اتنے سارے لوگ ہیں جیسے آج کل کی سیچویشن میں ہم بھی کتنے سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کو کھانے کو بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ کام کرنے کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ پیسہ بھی کما سکے اور اپنے گھر لے کر جا سکے تو اگر ان کے اوپر کوئی ایسی سیچویشن آئی تو میں بولوں گی بغیر شادی کے مدد کر دو آپ ان کی مدد کریں گی اچھا اکرہ آپ کی فیملی چھوٹی ہے ایک بہن اور والدہ ہے مگر یاسر کی ماشاءاللہ 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 کت کاٹ کے بھی ہیں اور فیملی بھی بڑی ہے ان کی پرس فیملی جو انہی کی ہے وہ ہی ایک پورا خاندان ہے تو مجھے یہ بتا کہ اتنی ساری نندوں کو فیس کرنا اور ان کی پیاری میٹھی کڑوی سادہ خوشک تر ہر طرح کی بات کو سنی ان سنی کرنا یہ اتنی ٹولرنس ہے حالانکہ میں سچ پائے بتاؤں ایک بات مجھے لگتا ہے کہ یہ اکثر شادیوں میں بیویوں کے لیے ایسی ایک سیچویشن آتی ہوگی سسرال سے لیکن میرے لئے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سب لوگ ہمیشہ شادی سے پہلے بھی مجھے اتنا پیار دیتے تھے اتنا پیار دیتے تھے جو سب سے بڑی بہن ہے یاسر کی وہ بلکل میری امی کی طرح ہے اور ان میں مجھے امی ہی دکھتی ہیں کیونکہ ان کی جو لائف گزری اور میری امی کی اپنی جو لائف ہے وہ اتنی سیم ہے کہ مجھے ان میں امی نظر آتی ہیں وہ پیار بھی سب بلکل ویسے ہی کرتے ہیں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے وہ جتنا یاسر سے پیار کرتے نہ اتنا ہی مجھ سے کرتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی ننند کی بات کی مگر اس کے بعد والی جو سب یاسر نے ساری یاسر سچ پیتانا جب پہلی بار اکرہ ان سے ملنے جاری تھی آپ نے پورا ڈکٹیٹ کیا تھا کہ اکرہ یہ مت کرنا یہ نہیں پسند اس طرح کے کپڑے پہنی ایک بھی چیز نہیں تھی کچھ ایسر سنجھایا تھا میں اپنے گھر میں بہت لادلا ہوں سب مجھ سے بڑے ہیں تو وہ اکرہ خود مجھ سے چھوٹی ہے تو وہ ہو نہیں سکتا تھا میری بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ گی ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ اگر امی نے بھی مجھے یہ چیز سکھائی ہے اور سب ہی بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کی عزت کروانی ہے نا دوسروں کے سامنے تو آپ کو اس کی عزت پہلے کرنی پڑے گی سب کے سامنے تاکہ آپ جیسے یاسر میری اتنی عزت کرتا ہے ہر چیز میں ایک بیلنس ہوتا ہے اس کے مزاج میں بھی کس چیز پہ اگری کر رہا ہے کس پہ نہیں کر رہا ہے وہ اتنا بیلنس لے کے چلتا ہے سب کے سامنے کہ سب لوگ بھی پھر اتنی عزت کرتے ہیں ہماری بھی ریلیشنشپ کی میری یہ تو میں نے دیکھا کہ یاسر آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کی بیوٹی بھی گھنڈ رہے ہیں جی یہ بتائیں کہ ان کا کبھی کور خیال رکھنے کا ہو طریقہ تو کیا کرتے ہیں ان کو خوش کرتے ہیں کچھ کھانا پکاک کچھ پاوام دباک کچھ کپرے پریس کر کے یہ جواب ہے یہ تینوں کام کرتے ہیں لیکن ایک بارانِ رحمتِ رمضان بارانِ رحمت کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سبی کو خوش آمدید ہمارے بہت ہی پیارے سلیبرٹی گیسٹ بلکہ بہت ہی پیارا کپل اکرا یاسر حسین اور ہمارے ساتھ ہمارے یاسر حسین ہے اچھا یاسر بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ تو اکرا کو ہر طرح سے مناتے ہیں اگر آپ روٹ جائیں یا آپ کو خوش کرنا ہو تو اکرا کیا کرتی ہے ایسی کونسی چیز پاؤن دباتی ہیں کپڑے پریس کر کے رکھتی ہیں کوئی ڈش بنا کر آپ کو سرپرائز دیتی ہیں تو اکرا کیا کرتی ہے کیسے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے مجھے بہت اچھا رکھتا ہے کہ کھانا مجھے بنا کے دے اکرا کو کھانے بنانے نہیں آتے تھے لیکن کبھی کبھی اگرتی ہے ایسے کہ جلدی اٹھ جاتی ہے مجھ سے پہلے اور مجھے ناشتہ بنا کے دے جاتی ہے اور ناشتے میں کیا بناتی ہے اوملیٹ بھی بناتی ہے بڑے مزے مزے کھا اوملیٹ بناتی ہے یہ دل سے کہہ رہے ہیں یا زائقہ واقعی ایسا ہو کرتی ہے نہیں نہیں باقی اچھے بناتی ہے مزے کھے جتنا سوچنا پڑ رہا ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ نہیں میں سوچنا پڑ رہا ہے اس دن مالا کونسا تھا اس دن اس نے کوئی بوائلڈ انڈوں کا اوملیٹ بنایا تھا تو وہ کافی ڈیفرنٹ تھا کچھ میں نے انٹرنیٹ سے دیکھا ایکسپریمنٹ کیا کیا تھا مطلب یا صرف کیا تھا اس میں کیا تھا مطلب وہ بھنا وہ مسالہ ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا ایک اس ٹائپ کا اور وہ پھر اس نے یہاں پہ آکے بنایا تو بڑا اچھا سپرائز تھا وہ اور اکرا سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کھانا بنا کے دے رہی ہے تو وہ کافی زیادہ ہے یہ ایکسپیکٹیشن کافی زیادہ ہے تو وہ اگر ایسا بنا دے تو اچھا لگتا ہے اچھا دوست احباب بھی آپ لوگوں کا سرکل بھی ماشاء اللہ کافی بیسی ہے کونسی ایسے دوست شادی سے پہلے جنہوں نے منع کیا ہے کہ آپ مت کرنا گر یہ پرپوس بھی کرے بہت فریکنیس ہوتی نا کچھ دوستوں کے ساتھ اچھا میں اس ماملے میں بہت پرسنل رہتی ہوں کہ میں دوستوں سے یا کسی سے بھی مطلب از این فیملی سے بھی اپنے ریلیشنشپ کی بات جیسے میں اگر ان کے ساتھ تھی بھی شادی سے پہلے تو میں کچھ شیئر نہیں کرتی تھی لوگوں سے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ریلیشنشپ میں چل کیا رہا ہے اور میں ہمیشہ جب بھی کچھ نہیں بتاتی تھی اتنا پرسنل رہتی تھی اور خوش ہوتی تھی اور سب کو یہی دکھ رہا ہوتا تھا مطلب یہ دونوں ہی خوش ہیں اپنے اپنی جگہ پر تو کسی کو کبھی موقع نہیں ملا یہ بات کرنے کا اور سب سے اچھی میری پہلی بار کس وقت کون سے سیٹ پر یا کس مہینے میں آپ دونوں کو محسوس ہوا کہ جب ہم ملے تھے کینیڈا میں آپ بھی تھی وہاں کہ اسے ہم پہلی دفعہ اس وقت ملے تھے مطلب ہمیشہ ہمیشہ ملے تھے لیکن ہمارے پاس بکت زیادہ تھا تو ہم لوگ گھومے پھرے تھے اور یہ وہ مصوس ہی لمحے ایک دم ہاں جی مجھے ہو گیا تھا تو میں نے پھر پوچھ لیا کیونکہ میں وہ نہیں تھا کہ لمبا کرتا اسے اور کہانی چلاتا تو میں نے پھر ان کی امی سے بات کرتا تو امی نے کیا مطلب تھوڑا سا ٹائم لیا کہ بیٹا سوچ کر جواب دوں گی امی نے کہا ہاں نہیں ٹائم اور وہ جو لمحے تھے جو امی نے ٹائم لیا تھا دل کی کیا حال تھی آٹھ سے ڈس منٹ میں بوتل بہتار کے ڈھکنا بند کر دیا تھا کیونکہ میری بات وہی بات ہے کہ آپ سیدھی بات کریں تو وہ زیادہ آسانی سے دل تک پہنچ جاتی ہے تو میں نے سیدھی بات کی تھی کہ مجھے شادی کر رہی ہے کوئی دوسری کہانی نہیں ہے تو میرا نکھی حال کوئی ماں بھی یہ نہیں چاہے گی مجھ جیسے خوبرو کماو لڑ کے شادی میں ہاں اچھا اکرام عمومن ہوتا ہے کہ جب خاص طور پر لڑکیاں جو سیلپ میڈ ہوتی ہیں ان کو جب کوئی شہرت ملتی ہے کوئی سکسس یا کوئی کامیابی اور خاص طور پر اتنی تیزی کے ساتھ جیسے آپ کو ملی آپ نے سرگل کی لیکن بہت تیزی کے ساتھ آپ نے اپنے ایک نام ایک مقام بنا لی اس وقت آ کر ایسی پوزیشن پر آ کر بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے زندگی کا یہ بہت امپورٹنٹ جو شادی والا ڈیسیزن ہے وہ لے لیں وہ تھوڑا سسٹین کرتی ہیں تھوڑا ویٹ کرتی ہیں کہ چار پان سال ہم ذرا اپنے فیم کو انجوائے کرنے اس کے بعد آپ نے ایسا کچھ بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اس کی کیا وجہ تھی آپ شہرت کو اس طرح سے اکیلے انجوائے نہیں کرنا چاہ رہی تھی یا آپ کو لگتا تھا کہ یہ سٹیپ لوں گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس والی سے یہ بھی ضرور بتایا مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ کو زندگی میں جو بھی ملنا ہوتا ہے جو آپ کی نصیب کا ہے وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی situation میں مل کر ہی رہے گا جو آپ کے حصے کا ہے وہ آپ کو ملے گا اور جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا بس تو یہ ایک سمپل سی بات ہے اور اگر اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے مجھے یہ لگتا کہ اچھا مجھے شاید شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی بہت اچھا کریئر چل رہا ہے تو شاید میں شادی کر لوں تو نہ چلے تو یہ سب مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے بات کی تو مجھے یہ بیتا ہے دونوں میں سے بچوں کا زیادہ کس کو شوق ہے کیونکہ اقراب میرے خیال میں میں 24 لیمبر 1997 کی پیدایش ہے تو شیز بیر یانگ مطلب کیا پلان ہے کہ کتنے عرصے تک تم نی پلاننگ کا سوچا دونوں نے ہم دونوں کو شوق ہم دونوں کو ہے شوق ہم دونوں کو ہے لیکن کوئی پریشر نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی نہ میری طرف سے نہ اس کی طرف سے کیونکہ وہی بات جو آپ نے کی کہ ایسے کریئر جب آپ کا فرارش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت عمومن ایکٹرسز کی زیادہ تر یہ خواہش کہ وہ سنگل رہے اور اس کو انہیں لگتا ہے جیسے یہ زیادہ امپورٹن رہے گا کریئر کے لیے اور فلم انڈسٹری میں تو زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے آپ کو کسی اور کے ساتھ کہ اگر لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو لوگ آپ کا فین بیس کٹ جاتی ہے کہ بھائی اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو کیونکہ ایک ہاپ ہوتی ہے لوگوں میں کہ شاید ہم سے شادی ہو جائے اس کی تو دیکھن اب یہاں سے حالات چینج ہو گیا بہت زیادہ تقدیل ہو گیا اب صرف فلم سٹارز نہیں ہیں اب ٹی وی سٹارز نہیں ہیں اب ٹک ٹاک سٹارز بھی ہیں اب سوشل میڈیا سٹارز بھی ہیں اب تو سٹارز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کے پاس آپ اکیلے سٹار نہیں رہ گئے اور دوسری بات میرے خیال میں وہی جو سب سے پہلے ایک رانے گا کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ جب ہونا ہو تو ہم نے تو پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے یا دو تین سال کے بعد میں بس یہ نہیں چاہتا کہ کیونکہ بیبی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بلکل ہے جیسے ابھی جو حالات چل رہے ہیں اگر ان حالات میں آپ کے بس بیبی ہو تو شاید آپ زیادہ پریشان ہو عام حالات سے کیونکہ اس کا خیال رکھنا سب سے زیادہ پرائمری چیز ہو جاتی ہے اور جیسے واقعی ابھی حالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں سامنے سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں ہم بھی ایک دوری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے وقت میں میں سمجھتا ہوں یہ تو بلیسنگ ہے کہ اس وقت ہمارا بی بی نہیں ہے اور باقی اللہ کے ہاتھ میں میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر اتنی ذمہ داری پڑ جائے کہ واقعی ان کے کریئر میں کسی طرح کی کوئی ہڈل ہے اور بعد میں کیونکہ کریئر کے یہی چند سال ہوتے ہیں بلکل اور مجھے رکھتا ہے کہ وہ اس کے لئے بھی اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے کریئر نہ میرے لئے ہے تو بھی ویری آنسٹ مجھے رکھتا ہے کہ آپ دونوں نے اپنی ایک پیک دیکھی ہے ماشاءاللہ آپ ہمارے ان تمام سٹارز کو کیا میسج دینا چاہیں گے یا کیا آپ ان کو ایک طرح سے سبق دینا چاہیں گے کہ جس شہرت کی وجہ سے وہ کئی بہت امپورٹن رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کھو دیتے ہیں یہ شہرت تو وقتی ہے یہ آج ہماری ہے کل کسی کی تھی آج ہماری آنے والے کل یہ کسی اور کی ہوگی تو وہ لوگ جو اپنے رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اس شہرت کی وجہ سے آپ ان کو کیا کہیں گے آپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جتنا جلدی اپنی زندگی میں یہ ریلائز کر لیں کہ چاہے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ 9 to 5 کو جواب کرتے ہوں چاہے آپ کا کریئر کچھ بھی ہو آپ کی فیملی ہمیشہ آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے وقت ہمیشہ ان کو دینا چاہیے اب وہ چاہے آپ کی شادی ہوئی بھی ہو یا نہیں ہوئی بھی ہو آپ کی پرائیورٹی آپ کی فیملی ہونی چاہیے آپ کا سب سے زیادہ وقت جس کو چاہیے وہ آپ کا آفیس یا آپ کی شوٹ نہیں ہو سکتی وہ آپ کی ماں باپ آپ کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو وہی وقت یاد رہے گا فر اگزامپل اگر اپنے آفیس میں کل ایک دن یا شوٹ میں ایک دن گزارا ہوگا تو آپ کو وہ یاد نہیں ہوگا کہ میں نے پرسوں شوٹ پے کیا کیا تھا لیکن جو آپ نے اپنے پرسوں اپنی فیملی کے ساتھ بنائی ہوں گی وہ آپ کو یاد ہوں گی یا اس دن کھانا بنایا تھا اس دن سب نے ساتھ میں بل کر کوئی گیم کھیلا تھا یا بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے جو کچھ بھی ہوگا اچھا کوئی سلیبیٹی کپل کا میں نام لیتی ہوں آپ ان کو کیا مشکرہ دیں گے سجل آہد ہمیشہ ایسی پیار کرتے رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ ایک پیارا کپل ہے دونوں بہت اچھے بڑے پوزیٹیو لوگ ہیں ماشااللہ مجھے بہت سمجھدار بہت سنسبل لڑکا لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایسی ہی رہنا چاہیے جیسے وہ ہیں فیروز، الیزہ ابھی کام کرنے فیروز اور الیزے وہ بھی بہت مجھے پیارے لگتے ہیں دونوں ایک ساتھ اور ان کی شادی جب ہوئی تھی تب بھی لوگوں نے کافی باتیں کی تھی اور جس طرح ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ہاں فیروز نے تو آئی تنگ کی بھی کام کبھی کہہ دیا کہ میں اب کام نہیں کروں گا فیروز الیزے کو بہت پیمپر کرتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے وہ ایک دن سیٹ پہ آئی تھی اور فیروز جس طریقے سے تھانا اپنی بیگم اور بچے کے ساتھ کے مطلب اس نے شوٹ چھوڑ دی اس نے سین چھوڑ دیا یہاں سے بیوی کے دل سے آواز نکل رہی ہے سن لے وہ کیا کہہ رہی ہے وہ بالکل اپنی بیگم کے پاس چلا گیا وہ صرف دس منٹ کے لئے آئی تھی علی سے لیکن وہ جس طریقے سے تھانا اس کے ساتھ وہ مجھے بہت پیارا لگا تھا تو ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے عربہ فرحان وہ بھی اچھا کپل ہے آپ سارے ویسے دیکھا جائے تو سارے کپل اچھا ماشفرہ کیا دیں گے آپ انہیں ماشفرہ فرحان کے ساتھ بھی بہت لوگوں نے پسند بھی کیا اور اس کا سنو چندہ اور اس کا ایوارڈ بھی ملا ان کو دوبارہ کام کرنا چاہیے دونوں کو اکٹھے کام کرنا چاہیے دونوں کو اکٹھے کام کرنا چاہیے اگر کچھ کو کریں فلم کریں ڈراما کریں وہ آنسکرین بہت پیار لگتے ہیں ساتھ عربہ بہت اچھا گاتی ہے عربہ کی آواز اچھی ہے مارشاللہ سے عربہ بھی بہت اچھا گاتی ہے اسیس صدیقی اور زارہ نور عباس اسیس صدیقی اور زارہ اسیس صدیقی اور زارہ اسیس صدیقی اور زارہ سارے سینیر کپل سے بارے مہت 검نے کی ہماری کیا مجال کیا ہمارے مجال کی نہیں آپ نے ان سے سے چھا ہوگا کیونکہ ان کی شادیاں پہلے ہیں تو آپ دیفنیٹی کہ کیا سیکھا آپ نے یا کیا آپ نے پاوزٹیو اچھا جانتے ہیں دونوں کو زیادہ تائیم ایک ساتھ ملات بہت زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے وہ ویڈ شوٹس والا اور تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں کیونکہ زارہ بھی موویز بھی کر رہی ہے اور ڈراماز بھی کر رہی ہے اور اسد بھی کافی ڈراماز میں نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ جب لوگ زیادہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیلی ویژن ہے ایک بہت مشکل کام ہے مطلب میں تو اس کو بھی یہی کہا کیار سال میں ایک ڈراما میرے خیال بہت ہوتا ہے کہ آپ دو مہینے تین مہینے ایک چیز شوٹ کیے جا رہے ہیں صبح سے رات تک یہ تو اتنی اداکاری دلپ کمار کے پاس بھی نہیں ہے یا ہمارے ٹی وی کے ایکٹر بھی بات تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم کام کرنا چاہیے تو میں انہیں یہ مشروع دوں گا کہ ساتھ یا تو ساتھ کام کریں یا ساتھ زیادہ وقت گزاریں آچھا یاسر آپ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ آپ دوست بھی اچھے ہیں آپ بیٹے بھی اچھے ہیں آپ شوہر بھی اچھے ہیں انشاءاللہ با بھی بہت اچھے ہوں گے مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ داماد کیسے ہیں داماد میری احساس جو ہے وہ ایک تو خود بہت اچھی خاتون ہے دوسرا وہ اس سے زیادہ مجھ سے بات کرتی ہیں یہ اس کا جواب مجھے دینا چاہیے آپ کیونکہ ساتھ ایک سپیشل منٹل کمپیٹیبلیٹی ڈیویلہ ہو گئی جب سے یاسر میری زندگی میں آیا اور امی سے ملا ہے میری امپورٹنس مجھے لگتا ہے کم ہو گئی ہے اور میری بات کی بھی امپورٹنس کم ہو گئی ہے کیونکہ آخری فیصلہ میرا نہیں ہو سکتا امی کے ساتھ وہ یاسر کا ہوگا اگر میں کچھ بولوں گی نا تو بولیں گی نہیں تم چھوڑ دو میں یاسر سے بات کرتی تم چھوڑ دو میں یاسر سے پوچھتی ہوں اسی بات پر لڑائی ہو جو مجھے بات میں ہسی آ رہی تھی کہ یہ کوئی بات تو نہیں تھی کونسی بات اس نے اپنی امی سے کچھ کہا پکانے کو کہ وہ پکا دے تو اس نے کہا جب یاسر نے ۔ تو تو اس نے اکدیLife کو نہیں کھانا ہے تو ان کا닥ار پر بانے کھانا ہے کہ یاسر نے کیوں کھانا تو کیوں آپ کو میری فیورٹ چیز ہے میں نے کہا امی مجھے فرنچ طوز πانا دیں تو تو اس نے کیوں بانوایا ہے میرے دل کو لگ گئی وہ بات اسی بات مکچھ لڑ رہی ہے تو میں نے کہا کے بات کچھ دیا تو ہماری اور امی کی بات ہیں تو میں یہ اچھا بات ہے اس نے ایک سوالوں سے پوچھنے کے یا صرف کیا دیکھیں یہ بڑا پیارہ رشتہ ہوتا ہے ساس اور دامات کا ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹا بننے کی بجائے اس طرح کے دامات بن جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو ماں سے دور کر دیتے ہیں آپ اسے تمام دیکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ what is the secret of this beautiful relationship کہ آپ اس رشتے کو کیسے بہت پیار سے بہت سمودلی لے کر چل سکتے ہیں کیا کریں وہ سمپل سی رمضان و مبارک ہے کیا چیزیں اختیار کریں وہ مجھے لگتا ہے ماں اور بیٹی کا ایک بہت عجیب رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی الگ ہو نہیں سکتے کچھ بھی کر کے even ماں بیٹے کا بھی تو وہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے نہ بیوی کو کوشش کرنی چاہیے اپنے شوہر کو ماں سے الگ کرنے کی نہ شوہر کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس میں وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تو جس چیز میں کامیابی کے چانسز ہی نہیں ہیں تو اس پر اپروچ کیوں کی جائے تو میرا نیکی حال کہ یہ کوشش بھی کرنی چاہیے تو یہ کوشش کرنی چھوڑ دینی چاہیے اور ایک طرح آپ بتائیے کہ جو لڑکیاں احساس کو بالکل اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتی ہیں اس معاملے میں میں اصد اور زارہ کی مثال دوں گا زارہ کے جو امی ابو ہیں اور زارہ کی جو امی ابو ہیں وہ دونوں ہاں جی وہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے امی ابو سے بڑے پروز ہیں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں آپ اپس میں ان کی بہت ایک دوسری بہت اچھی بہت اچھی بنتی ہے اور اصد کی اپنی ساتھ سے بہت اچھی بنتی ہے آپ اکراکیاں ایسی تمام لڑکیوں کو مشورہ دیں گی کہ وہ اپنی ساتھ کے ساتھ کیسے ایک خاص اور پیار بھرا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتی ہیں پیشنس بہت ضروری ہے کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے اپنی ماں کے ساتھ آپ کو ایکزیکٹلی سیم وہی ملے گا اپنے سسرال میں بھی کیونکہ آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا آپ کو بڑا کیا ہے آپ کو پالا ہے تو وہ ایک الگ ریلیشنشپ ہے آپ کو وہی سیم چیز اپنے سسرال میں نہیں ملے گی تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ پس امی جی صرف بول دیا ہے تو امی جی ہی یہ بلکل ہو جائے گا کہیں کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں کہیں اور کہیں پہ سسرال والے ایجسٹ کرتے ہیں کیا پیاری سی بات ہے لیں گے ان خوبصورت باتوں کا سلسلہ جو اکرا اور یاسر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جاری ہے مگر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان سے بہت ہی اور خوبصورت سوال کریں گے برانے رحمت نے ایک بار پھر آپ سبی کو خوش آم دی بریک پر جانے سے پہرے بہت ہی ہماری مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں آئی ویش کہ اس ساری باتیں میں آپ سے بھی شیئر کر سکتی لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اکرا دل تو کرا بہت ساری باتیں آپ دونوں سے کرو جملہ بنانا ہے آپ نے ایک لفظ بتاؤں گی جو بھی ذہن میں آیا آپ کے آپ نے فورا ہمارے ساتھ وہ جملہ شیئر کرنا ہے پہلے آپ سے محبت یاسر حسین سے خوبصورتی میرے دائیں بائیں ہیں الفاظ میں نہیں بیان کرنی جملے میں جملے میں پورا جملہ بھائیں آج میں جہاں بیٹھا ہوں خوبصورتی میرے دائیں بائیں ہیں کیا بات ہے محبت مجھے یاسر حسین سے محبت ہے یاسر حسین سے محبت ہے یاسر جملے میں بیان کرنا یاسر بہت شرارتی ہے یاسر بہت شرارتی ہے اکرا بہت کم ہے آج کل سب کے پاس اور دوست دوست جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے مگر دوست ہونا وہی چاہیے جو مصیبت میں کام آئے یہ ہم بچپن میں اس سے ہٹ رہا ہوں بچپن میں ہم سنتے تھے کہ مصیبت میں کام آنے والا دوست ہوتا ہے تو ایسا رکھتا تھا کہ ایسے یہ تو کہانی ہے مگر اب ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں واقعی دوست وہی ہوتا ہے جو آپ نے مصیبت میں کام آنے والا دوست کوئی ایسا دوست جو آپ کو لگاؤ کہ یار میں تو اس سے اتنا اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مگر یار یہ میرے لیے اس وقت بھی آ گیا کوئی ایسا دوست کوئی ایسا نام جو آپ شیئر کرنا چاہے میرے رہی سے عموماً کافی دوست ایسے ہیں جو مصیبت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسے دوست نے جو حیدر کی برے وقت میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی کوئی بھی وقت کوئی بھی وقت تو زندگی زندگی گلزار ہے پہلی چیز میں نہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو بات تو سچ ہے زندگی بارنس مگر زندگی میں بہت ups and downs پی آتے ہیں شہرت شہرت بہت ہی ایک کم وقت کا کھیل ہے کیونکہ یہ بہت دھوکے باز ہے بہت دھوکے باز تو ہے اور کوئی پتہ نہیں مجھے اتنی انٹرسٹنگ چیز لگتی نہیں ہے شہرت مجھے اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگتی یعنی آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مل چکی ہے اور آپ نے اس کی پیٹ کو بچھوا ہے میں اکثر کی بات کہتا ہوں اللہ کا بہت شکر ہے کہ چار لوگ جانتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے مشہور لوگوں کو میں ریما خان کے سامنے بیٹھ کے اپنی شہرت کی بات بھی نہیں کر سکتا تو میں کیا شہرت ہوئی میری ایک ویسے بات ہے میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم دونوں یہاں بیٹھ کے ریما خان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور ہم شہرت کو ڈسکس کریں تو یہ ایک بات ہی نہیں ہے کرنے والی اور پھر ریما خان سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں تو سوچیں پھر شہرت کا تو کوئی ایک مقام نہیں ہے اور ہم اکثر میں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے فیم اور اس کی بات کرتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی کے اگر سوشل میڈیا پہ پانچ ملین فالوورز ہو جائیں تو وہ ان کی پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کا شکری آدھا ہو رہا ہوتا ہے اور سب کچھ اور آپ ایک سیکنڈ میں آپ سرچ کر لیں کسی بھی انٹرنیشنل آرٹسٹ کو تو آپ تو کہیں سٹینڈ بھی نہیں کرتے ان کے سامنے شہرت تو بہت شہرت تو اللہ جس کو دے اس کو دے لیکن مجھے لگتا ہے شہرت حضم کرنا بھی اتنی سی شہرت بھی حضم کرنا نہیں ہو تو بہت مشکل کام ہے اکرا پیسہ پیسہ ہاتوں کی محل ہے ہے نا کتنا گی بپا ہے نا اکرا کیلئے تو بالکل ہے یہ ایسے جاگت ہوتی ہے وہ محل اکرا کیلئے کیوں ہے بھئی یہ کیوں کہا کیا مطلب فضول خرچ ہے کہ مطلب فضول خرچ اب نہیں رہی پہلے بہت تھی تھی؟ بہت زیادہ اب بلکل میں نے سختی کیا اس معاملے میں آچھا بات سچ بتا دو سب سے بڑی فضول خرچ اکرا نے کیا کیا کل اس نے مجھے ایک میسیج بھیجا گیا کہ میں نے ڈیڑھ لاکی واشنگ مشین آرڈر کر لیا اور گھر میں ابھی دو واشنگ مشین ہیں لیکن وہ ایک اور آئی ہے کوئی نئی اس میں کوئی سین ہے مجھے تو سامجھ بھی نہیں آیا اس کے اندر اتنی لمبی اس کی داستان تھی تو وہ ابھی ہم نے بات ڈسکس نہیں کیا ابھی ہم کر جائے کریں گے تو یہ اس طرح کی تھی یہ ہاں کیوں کھولی ہے کیا آرڈر کینسل کروا گے ایک را مطلب یہ کیا بہی مطلب تو مائد اب تو تیر نکل گیا کمان سے لیکن یہ آرڈر کر دیا ہے ہاں آرڈر کر دیا ہے تو مطلب اب ہم گئے کپڑے جس کو دھونے پڑتے نہ اسے احساس ہوتا ہے کہ واشنگ مشین کی کیا اہمیت ہے زندگی میں میں نے دھوئے مجھے احساس ہو گیا تو میں آیا تھا مدد کے لیے تو میں نے کہا کہ نہیں چاہیے لیکن مجھے یہ اکرا کی اس طرح کی چیزیں پہلے تو بہت ہوتی تھی اب بالکل یہ ایسے ہو گئے کہ چار مہینے کی شادی کے بعد ہی پہلی ایک چیزہ سی ہوئی ہے سچ بتانا اکرا ابھی تو مشین پر اس کا یہ ریکشن آیا ہے کیمتی توفہ دیتا ہے یا نہیں بہت سب سے اچھا پیارا کیمتی توفہ کیا دی اچھا آپ ایکسپیکٹ کرنی تھی یہ ایک رہا کہے گی نہیں بالکل بھی نہیں کیونکہ مشین پر کہہ رہا ہوں نہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کرنی کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں یا سیر آپ کے بارے میں لوگ میں نے تو آپ کے لیے ہمیشہ پوزیٹیف سننا ہے اور میں نے آپ کو دیکھا بھی ہے میں آپ سے ملی بھی ہوں میں اچھے لوگ میں اٹھ پیٹھ رہی ہیں آپ نہیں ہونسٹی آپ کے اندر جو خوبی ہیں وہ جو آپ کے جاننے والے جو آپ کو جانتے ہیں بلکہ ایک رہا آپ اس بارے میں مجھے بتاؤ کہ جو لوگ بغیر کسی کو جانے بغیر کسی کے بارے میں کچھ بھی معلومات حاصل کی کومنٹس دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہو یا کیا کہنا چاہوگی کہ کیسے اصلاح کریں وہ اپنی زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں جیسے کہ اپنی زندگی اگر آپ اس کے بارے میں اتنی بات کرنا شروع کریں یا سوچنا شروع کریں اس کے بارے میں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور خامیہ ہیں جو آپ کو اپنے اندر اور اپنے رشتوں میں نظر آئیں گی اور جن کو آپ ٹھیک کرنا چاہیں گے نہ کہ آپ وہی ساری باتیں کسی اور کے رشتے یا کسی اور انسان کے بارے میں آپ اپنی کمیوں کو آپ کسی دوسرے کو سکسسپل دیکھتے ہیں کامیاب دیکھتے ہیں خوبصورت دیکھتے ہیں تو آپ اس کو جانے بغیر اس پر جو کومنٹ پاس کر دیتے ہیں شاید وہ آپ کے اپنے اندر کی محرومی ہوتی ہے سلف انیلیسز کرنا چاہیے انسان کو جو یہ بات کہتے ہیں ان کو بھی جو نہیں کہتے ہیں ان کو بھی یہ بڑا ضروری چیز ہے وہ اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی بیماری کے لیے آپ یہ گھر میں بیٹھ کے یہ ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں اسی طرح سلف انیلیسز جو ہے نا وہ ہر انسان کو گھر میں ہر روز دس پانچ منٹ بہت کم تائم ہے نکال لینا چاہیے اپنے دیتے ہیں پورے دن کا آپ دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک کالر ہے کراچی سے ریدا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی ریدا ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میں ریدا بات کر رہی ہوں میں ہم کیسی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو بھر خیر مبارک جی ریدا یاسر حسین اور اکرا ہمارے ساتھ ہیں کیا کہیں گی آپ جی میں اکرا اکرا سے بات کرنا چاہوں گی جی اسلام علیکم ریدا جی مجھے آپ بہت چیلگتی ہیں میں آپ کی بہت بہت ستائن ہی تینکیو ریدا آپ جو چھوٹی میں پرفارم کر دیگے جو ہمیں پہ بہت زبردست ایکڈنگ کر دیگے بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کو حضور شادی کی مبارک میری طرح سے رمضان مبارک آپ کو بھی اور آپ کی پوری فیملی کو رمضان مبارک جی اور نے جی اللہ سے دعائی اللہ پاک کرونا ویرس پہ جل سے جل صدم کر دے تاکہ رمضان کی رونہ کے بہال ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ بھی سیف رہیں اور گھر میں رہیں جی ہم تو بلکہ جھر میں کورنٹائن ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے جی جی بہت شکریہ عدیدہ دعائیدہ دعائیدہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ لوگ مبارک ہو بہت شکریہ شکریہ دعائیدہ شکریہ شکریہ بس آپ کے فینز اتنی زیادہ تعداد میں تھے اور اس نے اتنی دفعہ کالز کی اس نے کہا کہ مجھے ایک بات اکرہ سے بات کروا دیا اور میں دونوں کو مبارک دنا چاہتی ہوں شادی کے بہت شادی کے مجھے شادی کے بعد اندازہ جب مجھے گالیاں میں شروع ہوئیں تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ جب وہ ہوتا ہے کہ ایک فین کی شادی ہو گئی ہے اور انہوں نے دیکھا اس کا میاں کون ہے تو سب سے زیادہ اس کے میاں کو بڑھتی ہیں کہ اچھا تمہیں مل گئی ہے تو وہ میرے خلاف کوئی عادی دنیا گڑی ہو گئی تو مجھے اندازہ ہونی فینس تو بہت زیادہ ہیں اس کے اور واقعی وہ کام بہت اچھا ہے نہیں کام تو بچھا کرتے لیکن ابھی آپ نے کالر ہماری ریدہ سے کہا کہ جھوٹی جو ہیں وہ بلکل ویسی جھوٹ کہاں بول رہی ہیں سچ بول رہی ہیں مطلب آپ نے یہ ایکٹنگ کہاں کر رہی ہیں اپنی نیچرل کرتی ہے یہ ایکٹنگ وہ مجھے ساتھ کام کر کے اندازہ ہوا کہ بڑھت صاحب کا آخری دن تھا اور میرا پہلا دن تھا سیٹ پہ وہ شروع کی دس اپیسوڈ میں تھے باقی میں 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 آپ کی باتیں بلکل سلسلہ جاری رکھوں گی مگر ایک کالر ہے راولی پنڈی سے جی کامل کامل نے ہمیں کالر ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کامل کیسی ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اکرہ اور یاسر ہمارے ساتھ ہیں بہت رمضان کی مبارک بات خیر مبارک اور آپ نے آج بہت اچھے گرس بلائے ہوئے اکرہ عزیز مجھے ان سے بات کے لیے جی بلکل آپ کی بات سن رہی ہیں وہ کیسی ہیں آپ اکرہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں میری ممہ کو آپ بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کا ہر ٹرامہ دیکھتی ہے تو ابھی تو وہ ککنگ میں مصدروف میں کچھ کر رہی ہیں کچھن میں لکھ لنے ساتھا اکرہ کو کال سے دینا اور میرا پیار اور سلام دے دینا آپ میری طرف سے بھی انہیں سلام دیجے گا اور رمضان مبارک تینکیو سو باش اللہ حافظ اللہ حافظ یہ بڑی مزے کی بات ہے جب لوگوں کے ماں باپ آپ کو پسند کریں اکسر تو ہمائے پاس ہمومن وہ فینز آتے ہیں میرا بچھا آپ کا بہت فین ہے بچھا کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی لیکن جو ماں باپ آپ کو پسند کریں یاسر صاحب یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے اکرہ یہ سب کے ساتھ ہو چکی ہے کسی نے دو سال کا بچھا اٹھایا اور کہ میرا بچھا آپ کا بڑا فین ہے اس بچھے کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ سامنے جو آنٹی کھڑی ہے کون ہے اس کا کیا نام ہے مگر وہ یہ نہیں کھتے کہ بھئی ہم فین ہیں میرا بچھا آپ کا بڑا فین ہے تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہاں یہ مجھے سمجھتی ہوتی لوگ شرماتے کیوں ہیں میں تو آج بھی اگر کوئی آدھاکار دیکھنا ہوں جو ٹی وی پہ آتا ہو آپ یقین مانیں وہ چاہے مجھ سے جونئر ہو یا سینئر ہو میں چلا جاتا ہوں ملنے گی کہ میں نے آپ کا کام دیکھتا چلتے پھر تک ہم ڈراما دیکھی لیتے ہیں جھوٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو نہ جانتے ہوں بہت ہی کم کوئی ایسی ہیں خواتین جو میک اپ کی وجہ سے مجھے شاید ایک جیسی لگتی ہوں وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ سب ایک جیسا میک اپ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بہت کم ایسا ہوگا کہ میں کسی کو نہ پہچانتا ہوں ورنہ اب اومن سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کبھی کسی گیتھرنگ میں تو لوگ اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ خود نہ آکے ملے گا میں تو نہیں ملوں گا ہے نا ایسا کیوں ہے یاسف ہم لوگ پہل کرنے میں کیوں جھجگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے کے اندر رہے اور اپنے آپ کو کچھ ایسا شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا علمیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کچھ تو پسنٹ لوگ ہیں سو میں سے جو اتنے انٹروورٹ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کامفٹیبل ہوتے ہیں ملنے میں لیکن باقی کچھ میں مجھے رکھتا ہے کانفیڈنس کی کمی ہے اور کچھ میں تھوڑا سا غرور ہے غرور کو کیسے کہیں گے مطلب ابھی ایک ایوارڈ فنکشن تھا اور ایک ہماری آرٹس نے اپنے ساتھ باؤنسرز رکھے ہوئے تھے جبکہ مجورٹی آف دا ادرز وہ بلکل اکیلے پھر رہے تھے کوئی پبلک تنگ نہیں کر رہی تھی اور لوگی کے اندر وہ چاروں طرف اپنے باؤنسرز کے ساتھ کر رہی تھی تو میں چونکہ ایک نیوٹرل پرسنیلٹی میں کھڑی تھی تو سینئرز اس کی کولیگ وہ جو میرے پاس آ کر اپنے دل کی بھڑاس نی کال رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسے حسد نہیں کر رہی بات مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جس آرٹسٹ کو یہ فیسلٹی اللہ نے دی ہے یہ اتنی اس کی استطاعت ہے کہ وہ اپنا فٹوگرپر بھی لے کر گئی ہے وہ اپنے ساتھ باؤنسرز بھی رکھ رہی ہے ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیتا ہے کہ ہم جس محول میں رہتے ہیں ہماری آپس کی جو کیومنیٹی ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو کیا ہم ایسا عمل کر کے ان کے اندر کمپلیکس پیدا کر رہے ہیں یا ہم اپنی سپریورٹی شو کر رہے ہیں اس سے کیا ہم بڑے ہو جائیں گے یا ہمارا قدر اور چھوٹا ہو جائے گا اس کا جبا میں آپ دونوں سے لوں گی لیکن اس کالر سے بات کرنے کے بعد ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے تراجی سے ماریا ہمارے ساتھ ہے ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ماریا مجھے ایک عزیزار یادر سینگو امزار مبارک کہنا تھا انہیں بہت ساری جی بالکل دونوں آپ کی بات سن رہے ہیں آپ دونوں سے بات کر سکتی ہیں اسلام علیکم مبارک مبالک مصلاب آپ کو بھی رمضان مبارک ہو مبالک مبارک کیسے آپ تو ہم بالکل ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک بلکل ماسک پہن رہی ہیں لگ رہا ماسک لگایا کرتی تھی ہم پہن رہی ہیں دیکھیں یہ ایک انتہان مجھ لگتا ایک ازمائش ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و خوبی گزار دے جی کیا کہیں گی آپ اپنے فیوریٹ سٹارز کو آو کال ہماری کال ڈراؤپ ہو گئی ہے جی میں ایک پوچھ رہی تھی یاسر اتنا آپ بتائیں کیونکہ آپ دونوں بھی سٹارز ہیں مجھے لگتا ہے ریما جی وہ باؤنسرز نہیں ہوں گے کوئی دوست اب آپ بھی ہو سکتے ہیں جو ساتھ آئے ہو نہیں نہیں بابا وہ باؤنسر بھی تھے کالی گاؤگلز پہنی ہوئی تھی لمبے لمبے کتھ تھے ان کے پورے سوٹڈ بوٹڈ تھے سستے میں کوئی گروپ مل گیا ہوگا مجھے ایک چیز تو ہے ریما جی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھا ہے ایک چیز ہو رہا ہے کہ آج کالا وارڈ شوز میں جو انٹرنیشنل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پوائنٹ میں آگے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پہ بہت ساری عوام ہوتی ہیں ان سے تو لاشت نائم میں مجھا تھا کہ یہ بھلا ہو گیا تھا کہ یار اب کوئی آگیا ہے تو میں محرور ہوا کیونکہ یہ چکر چل رہا تھا کہ یوں پکڑ کے نہیں پر گسیٹ لیتا تھا کوئی کہ ادھر ہے کیمرا آپ اسے دوسریقے چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے کیا آپ کو گسیٹ ہوتا کہ ادھر ہے کیمرا تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ آپ کدھر پس گئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو نہیں خیر لیکن آپ جیسی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ ایک سے دو لوگ ہونے چاہیے اگر آپ کسی بھی پبلک پلیس پہ جائیں یہ میرا آپ کو بھی مشورہ ہے ان خاتون کا بھی بتا جو سات آٹھ مرطب کسی کے گھر میں ہی لے کے وہاں سے آجائیں وہاں تو انہیں کوئی نہیں ملے گا ہم تو نہیں جائیں گے ان سے نہیں سیکیورٹی کا ٹھیک ہے آپ جہاں پبلک پلیس ہو آپ بالکل سٹینڈ بائر رکھیں آپ ضرور اپنی سیفٹی کو اپنی سیکیورٹی کو آپ پریفرنس دیجئے لیکن جب آپ ہوتیل کی لابی کے اندر ہیں اور جہاں صرف آپ کے اپنے ہی سٹارز کھڑے آپ کے اپنے کلیگز ہیں سینئرز بھی ہیں جونئرز بھی ہیں تو وہاں پر آپ اس طرح کا ایٹیٹیوٹ کریں اور آپ اپنے فٹوگرفر کو منہ کر دیں کہ تم نے کسی اور کی تصویر نہیں رہنی بکرز کہ میں میں نے آپ کو پے کیا ہے تو یہ باتیں تھوڑا دل دکھاتی ہیں کہ حالانکہ میں نام نہیں روں گی مگر مجھے میری نظر میں اس آرٹیسٹ کا بڑا ایک تد ہے میں کہیں کہیں پہنچ رہا ہوں وہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے لیکن اس طرح کے ایٹیٹیوٹس وہ ہماری ایمیج کو تھوڑا دوسروں کی نظر میں چھوٹا کر دیتے ہیں لیکن وہی شخص الگ نظر آ رہا ہوگا لوگ اس سے زیادہ اس کے باؤنسرز کا ذکر کر رہے ہوں گے تو بے اوکوپ نے اپنا کتوں ایسی چھوٹا کر لیا بس یہ اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اچھا جی مگر ہمارا مقصد ہے کہ ہم پوزیٹیوٹی پھیلائیں ہم ایسی تمام باتیں کریں جسے ہم سب لوگ اپنی اپنی اصلاح کر سکیں اور ہماری اصلاح کے ساتھ اگر ہماری کوئی اچھی بات کسی دوسرے کے دل پر اثر کر جائے تو اس سے پیاری بات کیا ہوگی تو آج کل کے جو حالات ہیں اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے آپ دونوں اس پروگرام میں آئے آپ کو دونوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو اکرا مجھے پتا ہے کہ پہلی بار شادی کے بعد آپ کسی پروگرام کے اندر آئیں ہیں اور آپ نے بالکل نا بھی نہیں کہا اور ان حالات میں اس محول کے اندر گھر سے نکلنا not an easy thing آپ یہاں موجود ہیں تو پھر ہماری کیا بات آپ کا پیار بہت شکریہ بہت شکریہ ہرا نہیں آپ کو کن کی طرف سے گفٹ سے ہمیں آجشہ ماس جی کی طرف سے اور ڈبلیو ہمانی کی طرف سے ڈبلیو بی بائے ہمانی کی طرف سے آپ دونوں کے لیے گفٹ ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے جانے سے پہلے میری تو بہت ساری good wishes آپ دونوں کے لیے کہ یہ رمضان المبارک اور بہت ساری برکتیں اور خوشیں آپ دونوں کی زندگی میں لے کر آئے اور آپ آنے والے وقتوں میں ایک مثالی کپل کے طور پر مانے اور جانے جائیں انشاءاللہ آپ ہمارے تمام بیکنے والوں کو کیا میسج دیں گی سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے احتیاط کے حوالے سے کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں کے حوالے سے کیا میسج دیں گے آپ دونوں رمضان ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ رمضان آئے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم پھر بھی ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہی رہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کو پرائیورٹی پر رکھیں نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ آج کی سیچوئیشن ہے کل گزر جائے گی کچھ نہیں ہوگا جو بھی ہے ہمیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور اپنا ایمیونٹی سسٹم اگر آپ اچھا رکھیں گے وائٹمن سی لیں گے اپنی احتیاط خود کریں گے بس آپ انشاءاللہ بہتر رہیں گے بہتر تھی جی یاسر میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو پاکستان کی قوم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے کیونکہ ہم میں وہ جذبہ انبیلٹ ہے اور رمضان میں ویسے بھی ہمیشہ وہ بھر کے باہر آتا ہے اور خاص طور پر یہ جو برا وقت چل رہا ہے کرونا کا اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اور زیادہ وہ بھر کے باہر آ رہا ہے ایک چیز جو مجھ لگ رہا تھا تھوڑی سی نگلیکٹ ہو رہی ہے اس کا میں صرف دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم نے جانوروں کو کھانا ڈالنا بند کر دیا ہے تو روڈ پہ جتنے بھی جانور ہیں یا پرندے ہیں ان کا بھی تھوڑا دھیان رکھیں اور دوسرا جو خون کا عطیہ ہم دیتے تھے وہ ہم نے بالکل روک دیا ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا جس طرح بھی کوئی سسٹم بنا کے آپ کو خون کا عطیہ ضرور دیں کیونکہ ایک بوتل خون ایک مہینے میں دیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو آج بھی ضرورت ہے کروڑا کی ویسے ان کی ضرورت کم نہیں ہوئی جن کو خون کی ضرورت اور خاص طور پر تھالسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو تو خون مسلسل چاہیے ہوتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے یہ باتیں پیاری پیاری باتیں میرے بہت پیارے کپل نے کیم بہت شکریہ اکرا بہت شکریہ یاسر یہ گفت آپ کے ساتھ جائیں گے میں آپ کی ملک جی آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے بہت شکریہ اور انشاءاللہ جیسی حالات اور بہتر ہوتا ہے ہماری ملاقات ہوگی کیونکہ بہت کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ یہ ایک سا نہیں رہتا ابھی ہم لیں گے چھوٹا سب بریک بریک سے واپس آئیں گے تو فرحان علی بارس میرے ساتھ ہوں گے برانی رحمت رمضان برانی رحمت رمضان آپ کو بھی بہت بہت مبارک رمضان المبارک کا پہلا دن اور ریمہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور میں دعا گو ہوں تمام انسانیت کے لئے خدا اس رمضان کے صدقے ہمیں اس بابا سے محفوظ فرمائیں سینے میں دل ہے دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو اللہ ہو سینے میں دل ہے دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تری تو وہ یزدان کے محمد کو ضرورت ہے تری چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تری تو وہ یزدان کے محمد کو ضرورت ہے تری رحمان بھی تو ہی ہے ستار بھی تو ہی ہے غفار بھی تو ہی ہے کاہار بھی تو ہی تو ایسا محمود ہے خود محمد چاہیں جسے روبرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سینے میں دل ہے دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور جس طرح سے ہر انسان جانتا ہے کہ وہ خود کتنا گناہکار ہے اور ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں دعائے کمیل میں جو دعائے کمیل حضرت کمیل کو مولا علی نے حدیعہ کی تھی کہ اللہ سے تمہیں سنداز سے دعا کرو اس کا ایک خوبصورت جملہ ہے یا سریع رضا اے جلدی راضی ہو جانے والے یعنی جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اور کوئی راضی نہیں ہوتا تو پھر جو ہم پریشان ہیں اس عالمی وبا سے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا خطائے ہوئی ہیں اور اللہ سے مغفرت کا یہ مہینہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑی اپورچنٹ نہیں ہے تو ایک شیر سمات کیجئے گا اللہ ہو اللہ ہو تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ میں گناہگار بہت بخش دے تو میرے گناہ تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ میں گناہگار بہت بخش دے تو میرے گناہ رحمان بھی تو ہی ہے ستار بھی تو ہی ہے غفار بھی تو ہی ہے کوہر بھی تو ہی تُو جانتا ہے احبان دل کے سب کا مسیحہ ہے تُو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سینے میں دل ہے دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو جا سینے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ احبان شگز آپ اپنے رب کے حضور روزے کی حالت میں آپ آتھ اٹھائیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کا رب آپ کی دعا قبول نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر سے توفیق دی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں تو یقیناً اس کی رحمت ہم پر دوبارہ سے نازل ہوگی اب ہمارے پاس طبع نبی کے حوالے سے سیگمنٹ ہے مگر اس سے پہلے میں جانا چاہوں گی ہمارے شیف گلدار صاحب بھی آگئے ہیں آج کا تلکت ہے بالکل ٹھیک بالکل تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو مشکل وقت ہے ہاتھ کی صفائی رکھیں تھوڑا شوشل دسٹنس رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اور سب سے اچھا کام یہ ہے باہر مارکیٹوں میں آج کل شاپنگ وغیرہ بند ہے تو گھر پہ مزے مزے کی کھانے بنائیں اور انجوائے کریں اور اس کے لئے ہمارے پاس آج بہت سارے سپانسز موجود ہیں ڈالڈا ہے کرشی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹینگ ہے اور ان کے ساتھ مل کر بہت ہی مزے دار ریسپیز بننے والی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کے لئے مزے دار ریسپیز تو گلدار صاحب ایسے آج کیا بنا رہے ہیں آج میں ایک پیری پیری بائٹس جو ہیں وہ بنا رہا ہوں اور چکن سٹرپس وٹ سیسمی سیٹ دونوں چیزیں بہت ہی مزے دار ہیں اور خاص طور پر افطاری کے لئے جو ہے دونوں ریسپیز بہت ہی زبادر سے انشاءاللہ آپ نے چوائے گا جی بلکل پورا ایک سال انتظار کیا ہم نے کہ یہ مومنٹ واپس کب آئے گی کہ آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے مزے دار کھانے دوبارہ سے کھانے کا موقع ملے گا بہت اچھا ہمارا ماشاءاللہ شورا اور اس سال بھی مجھے امید ہے کہ فران غور نے جو ایک سجایا ہے بہترین سا محفل اور انشاءاللہ یہ دنیا کو بہت سارے لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور آپ لوگوں کی پوری ٹیم ہماری دوبارہ سے واپس موجود ہے آج آغا صاحب بھی ہیں فرا بھی ہیں آپ بھی ہیں فران بھی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سب کے ساتھ مل کر ایک بہترین جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کی کمی بہت دل سے محسوس ہو رہی ہے اور خاص طور پر میرے ساتھ یقیناً آپ لوگوں کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ جو یہاں پر دسترخان بچتے تھے اور ہماری جو آرڈینس ہوتی تھی وہ بچے ہر عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ جو بیٹھتے تھے یہاں پر دسترخان کی بھی ایک برکت ہوتی ہے وہ جو دعا کے لیے سب کے اکٹھے ہاتھ اٹھتے تھے تو وہ ایک کمی بہت دل سے محسوس ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹیو لے رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نیگیٹیو کے پیچھے اللہ تعالیٰ کوئی پوزیٹیو چیز کرنے والا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہت سارے بہتر ہوگا اس لیے کہ انسان کے بعد جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوراتا ہے اور سب سے بہتر ہی جو انصاف کرنے والا دیکھے آپ کہہ رہے ہیں نہیں پوزیٹیو نیگیٹیو اگر ہم اس ایک طرف دیکھیں کہ ہم پہلے تو دیکھیں افتاری کے لیے ریسٹورنٹ بھی جاتے تھے لوگ کہیں نہ کہیں جاتے تھے اب یہ کہ دسترخان کی برکت ہوتی اب جب سب اپنے گھر میں بیٹھ کر دسترخان اور جو ریما صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ جو دعائیں ہوتی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ دائے گا کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر کلام پڑھیں گے ڈیفرنٹ چینلز پر کلام پڑھیں گے لوگ دسترخان پر بیٹھ کر وہ کلام سنیں گے تو یہ ڈیجیٹل طور پر ایک روحانیت میں مل جائے گی ہمیں ہر چیز کو اللہ تعالی کی ہر چیز کو پوزیٹیو دینا چاہیے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں پر وہ سوچتا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے وہ ہمیں وقتی طور پر پتہ نہیں چلتا انسان کو ابھی جو ٹائم ملا ہے اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا بیزی ہوتے تھے لیکن اس وقت انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنے کا ٹائم ملا ہے کہ میرے اندر کیا گلتیاں ہیں کیا کوتائیاں ہیں اس کو ہم کس طرح سے سہی کر سکتے ہوں سکتا ہے کہ ہمارا سٹائل ہمارے ایٹیٹیوٹس سے ہمارے گھر والے شاید اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کا ٹائم ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم کو بہت اچھی طرح سے اویل کرنا چاہیے اور پوزیٹیو کی طرف جانا چاہیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے بلکل ہمارے ساتھ اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں آغا عباس کر بلائی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ سے اور آپ کی گفتگوز سے اور آپ کے بتائے ہوئے نسخوں سے فون کر کے پوچھتی ہوں کہ بتائیے کوئی ایسا نسخہ جس میں مجھے باہر کی دوائی نہ کھانی پڑے جبکہ ڈاکٹر گھر میں ہے میرے مگر اس کے باوجود میں آغا عباس صاحب کو کال کر کے پوچھتی ہوں کہ بتائیے کہ کون سا ایسا نسخہ استعمال کروں جس سے میں اس تقلیب سے نکل جاؤں بہت شکریہ کہ کبھی گلہ خراب ہوا یا کبھی پیٹ میں درد ہوا تو آپ کی بتائی ہوئی باتوں نے ہمیشہ اچھا آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی نسخہ بتانے سے پہلے جب یہ بول رہتے ہیں میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بولنے کے کمال ہو گیا تو انسان عادت اسی سے ٹھیک ہو جاتے ملکل آمدہ صلی اللہ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرا موجود ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کی آنے کا تینکیو سو مچ بہت اچھا لگا میرے آپ کے ساتھ پہلا پرگیم ہے مگر آپ ہمیشہ سے آئیڈگل رہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی آپ ہماری ملک کا ایک سرمایہ ہے ماشاءاللہ اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سیکھتے ہیں آپ سے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ میں آپ کے الفاظ کے بارے میں کیا کہوں بہت یہ کہہ سکتے ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے مجھے جتنے لوگوں سے مل کر سیکھنے کا موقع ملا جتنا میرے علم اضافہ ہوا اور جس کو کہتے ہیں ایک روح کی تشفی وہ جو مجھے محسوس ہی خوبصورت کلام ذائقے دار کھانے طبع نبدی کے حوالے سے ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی نصیحتیں اس کے علاوہ ہمارے بہت خوبصورت جس لیبرٹیز ہیں ان کے دل کی باتیں ان کے گزرے ہوئے ایام خاص طور پر یہ کارنٹین کے اندر وہ کیسے گزرے تو وہ ساری چیزوں اس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ایک پوزیٹیوٹی آپ کے اپنے اندر ڈیویلپ ہو جاتی ہے آپ کے اندر جتنی بھی خامیہ ہوں پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی صلاح کیسے کرنی ہے لازٹ ٹائم اتنی بہتر ہوئی تھی اب اس سے زیادہ بہتر ہونا ہے اب اس سے اور اچھا انسان بننا ہے اور اچھا انسان بننے کے بڑے آسان سے گر ہے کہ آپ اپنے عمل سے اپنی بات سے اپنی نظر سے اپنی کسی بھی چیز سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں مگر آج ہمارے پاس گلزار صاحب ہے اور وہ میرے خیال میں لوگوں کو ذائقے پہنچانے کا جو ہے وہ سامان پیدا کر رہے ہیں اور آج کیا بنا رہے ہیں آپ آپ نے بتایا تو کیا آپ بنانا شروع کریں گے پہلے یا میں عباس صاحب سے بس میں میرے نیشن شروع کر دیتا ہوں تاکہ فیلنگ صرف چھوٹے سے ایک چیز کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس دوران باتیں بھی کرتے ہیں میں صرف بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں ایک ایک سوال ہمیں دونوں میمان شکسیہ سے پوچھ لوں آغا عباس بھائی میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کرونا وائرس ایک ایسی مشکل ایک ایسی وبا جس کا کوئی علاج ہمارے پاس ابھی نہیں ہے دنیا میں موجود ہوگا مگر ہم لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے اس وقت جو لوگ پریشانی میں مقتلع ہیں وہ کیسے اس طرح سے ہمارے طبیل نبی کی روشنی میں جو نسخیں ہیں سٹرانگ کر سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کیسے اس وبا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے قوت مدافت جو ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے اور یہی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی ہے مگر دونوں سے جواب لوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد